موسیقی ریویو پاکستان میں ہم ریویو کے زیادہ عادی نہیں جب بھی ہم کوئی چیز ڈیویلپ کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس کے بعد ہماری عادت نہیں کہ ہم اس کو ریویو کروائیں اپنے کلائنٹ سے یا پروجیکٹ دینے والے سے اسی طریقے سے آپ نے ڈیزائنر کو پیسے دے دی اور ڈیزائنر نے آپ کے لئے ڈسپلی ایڈز بنا دی یا آپ نے کچھ سیشن پہلے فوٹو شاپ سیکھا ہے تو فوٹو شاپ کی سکلز کو یوز کر کے آپ نے ایڈز خود ہی بنا لی گھر پہ اور سوچا کہ ایڈز تو مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں and let's post it on facebook یا گوگل کلائنٹ سے آپ نے approve نہیں کروائی اور جب آپ نے اس کو پوست کر دیا اور کلائنٹ نے گوگل کے اوپر یا کسی ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ جا کے ان ایڈز کو دیکھا تو کلائنٹ کو وہ بلکل پسند نہیں آئی اب اسے ہوگا کیا number one you are going to waste a lot of time میرا personal experience یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایڈز کو approve نہیں کراتے کلائنٹ سے تو وہ ہمیشہ آپ کا بہت زیادہ time based کرتی ہیں اگر ایڈ کلائنٹ کو پسند نہیں آئی تو کلائنٹ will ask you to develop those ads again یعنی کہ وہ ایڈز آپ کو دوبارہ بنانی پڑیں گی تو آپ کا time بھی زیادہ ہوا اور آپ کے پیسے بھی زیادہ ہوا کیونکہ ایڈز دوبارہ بنانے کے لیے پیسے درکار ہیں تو دوستو اس session کے اندر میں آپ کو چند points دوں گا اور hints دوں گا جن کے ساتھ ساتھ کچھ tips بھی ہوں گی جو آپ use کریں گے next time ایڈز کو کلائنٹ سے review کروانے کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ tips کیا کیا ہیں ہمیشہ پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ نے ایڈ کو review کروانے کلائنٹ سے تو you talk about the sizes colors and ad style کلائنٹ سے review کرتے وقت سب سے پہلا point اور سب سے most important point ہے کہ آپ client کو justification دیں یعنی کہ reason دیں کہ جس size کے اوپر آپ نے ایڈ بنائی ہے یا جون سے colors اور style use کی ہیں اور اس کو use کر کے آپ نے ایڈ بنائی ہے وہ آپ نے کیوں بنائی ہے اس کی reason اس کے پیچھے کیا ہے یاد ہے کچھ sessions پہلے میں نے آپ کو best performing sizes بتائے تھے google adwords کے اوپر use کرنے کے لیے اور اگر آپ ان میں سے کوئی ایک size use کر رہے ہیں تو آپ client کو بتائیں کہ بھئی میری research یہ بتاتی ہے کہ اس size کی جو display add ہے اس کے اوپر user کا response سب سے زیادہ ہے hence میں نے یہ والا size use کیا جاندک style کی بات آتی ہے colors کی بات آتی ہے تو آپ اس کو اپنی research بتائیں کہ میں نے دیکھے کہ باقی brands یا ایون آپ کی پرانی airs جو آپ نے بنائی ہیں وہ ان colors اور style سے ملتے جلتی ہیں تو brand کے message کو ایک جیسا رکھنے کے لیے میں نے یہ styles of colors کو use کیا ہے دب آپ یہ justification client کو دے دیں گے اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ reason or justification client پسند کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو اس کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے reason پوچھے اور جب آپ اس کو reason دے دیں گے تو client most of the time comfortable ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ feedback دے گا اس feedback کو آپ اس کے اندر ads کے اندر integrate کر دیں اور ads کو change کریں and then you can post the ads with confidence on google اور facebook اب اسے آگے چلیں اگلا point جو client سے review کرتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے placement and budget کا client کو بتائیں کہ کس جگہ پہ یہ ads place ہوں گی اور اس کے اوپر کتنا budget لگے گا ایسا نہ ہو کہ آپ نے ad بنائی ہے facebook کے لیے اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جی میں google adwords کو use کر کے یہ والی ads ہیں different websites کے اوپر چلاؤں گا facebook کی ads اور ہیں google کی ads اور ہیں twitter کی ads اور ہیں اور اسی طریقے سے تمام platform پہ use ہونے والی ads کو الگ الگ بنائیں الگ الگ ان کی objectives ہوں اور الگ الگ ان کی reasons ہوں اور ساتھ ان کا budget mentioned ہو linkedin کی marketing کو ہم نے دیکھتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ linkedin کی marketing facebook سے expensive ہے اس کا minimum budget ایک دن کا جو ہمیں allow وہ کر رہا تھا linkedin وہ تھا چودان ڈالر جو چودان سو پندرہ سو روپے بنتا ہے آج کل کے دور کے اندر جبکہ facebook کے اوپر تو آپ سو ڈیٹس سو روپے پر ڈے کے اوپر بھی اپنی ads چلا سکتے ہیں تو اس وجہ سے budget اور placement ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور وہ client کو بتائیں اس سے آگے چلیں اور آگے چل کے جو سب سے important چیز آپ نے client کو بتانی ہے وہ comparison ہے between your ads and the competition in the industry یعنی کہ اس particular industry میں جس industry میں آپ کا client exist کرتا ہے اس کے اندر جو باقی کی company'n ads بنا رہی ہیں ان کا comparison client کو دکھائیں client کو یہ چیز بہت پسند ہے کیونکہ client کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ نے باقی competition کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کے پتا لگ گیا کہ یہ competition اس message کو hit کر رہا ہے اور users اس کو response کر رہے ہیں تو یا تو آپ اس message کو reuse کریں گے یا آپ نیا message بنائیں گے جو آپ کے competition سے ہٹ کے ہوگا تاکہ users آپ کے message کو پسند کر سکیں تو comparison آپ نے ہمیشہ دکھانا ہے اپنی ads کا اور competitor کی ads کا یعنی کہ دوسری companies جو ads چلارہ رہی ہیں جو اسی domain یا industry میں جس میں آپ client کا business ہے اگلا بڑا important point ہے کہ آپ نے سارے decision makers کو include کرنا ہے approval کے دوران جب آپ client سے review کروا رہے ہیں اپنی ads کو میں اس point کے اوپر جتنا بھی زور ڈالوں وہ کم ہے میرا personal experience ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ads بھیجی review کے لیے ایک بندے نے اس کو review کر کے واپس بھیج دیا آپ کے پاس time کم تھا آپ نے ad کو post کر دیا جب دوسرے بندے نے also decision maker ہے company کے اندر اس نے ads کو پسند نہیں آئی اور پھر دوبارہ سے review آگیا اور time بھی ویسٹ ہو اور پیسے بھی ویسٹ ہو ہے جب بھی آپ نے review کروانا ہے تو make sure کریں کہ پہلے find out کریں کون کون سے decision makers ہیں اور جو decision makers ہیں ان سب سے approval لیں اور return کے اندر approval لیں اور approval لے کے پھر posting کی طرف جائیں اگلا point push for earlier time اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا holiday day آ رہے جس now 14 anggast ہے اور آپ نے اس کے campaign design کی ہے تو ایسا نہ ہو کہ 12 اور 13 anggast campaign design کی اور آپ جتنی جلدی post کو آپ بھیجیں گے client کو جتنی جلدی آپ کو review آئے گا اتنے زیادہ relax آپ ہوں گے دوستو ان سب points کے بعد last میں میں آپ کو ایک suggestion دینا چاہتا ہوں جس طرح میں نے پہلے کہ آپ relationship client کے ساتھ strong ہو گا اور future کے اندر آپ client اور بھی projects دے گا اور اچھے reviews دے گا ان تمام reasons کو tips کو ذہن میں رکھیں اور next time جب بھی آپ نے ایڈ بنانی ہے تو آپ نے review کروانی ہے client سے اور return میں approval لینی ہے